بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ماجید رانہ کے ساتھ الف نیوز میں خوش آمدید امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ بھارتی وزیر عاظم تری درموزی کتشکہ دنوں چین کے دورے پر گئے اور بہت کچھ کچھ واپس لوٹے ان کی یہ خوشی درینا ثابت نہیں ہو سکی کیونکہ اب بتا چلا ہے کہ ریاست روناچل پردیش کے درہت پر چین کی باری پشینری پہنچ چکی ہے اور پہاڑوں میں گہری ترکے کھوز کر دن رات کی امتی مادنیات علاقے سے نکالی جا رہی ہیں سزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چین کی جانب سے یہ ریاست روناچل پردیش کی ذرہتی علاقے میں کان کنی دونوں مالے کے درمیان ایک نئے سنازے کا سبب بننے والی ہے ریاست روناچل پردیش کی ذرہتی علاقے میں سونے کی کانیں پائی جاتی ہیں جبکہ چاندی اور دیگر مادنیات بھاری مقدار میں موجود ہیں ایک سنازے کے مطابق اس وقت تک دریافت کیے جانے والے زغائر کی مالیت ساٹھ ارب ڈالر سے زائد ہو سکتی ہے بھارتی ذرہت کے قریب چینی علاقے دونوں سے کوانٹی میں جاری ہے ریاست روناچل پردیش کو جنوبی طبت کا حصہ قرار دیتا ہے جبکہ بھارت اسے اپنا حصہ قرار دیتا ہے چین اس علاقے میں نازر بڑے بیمانے پر انفرسٹرکچر تمیر کر رہا ہے بلکہ مادنیات کے بڑے پروچیکٹ پر بھی کام کر رہا ہے اور بھارت میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ چین کی جانب سے اس علاقے کے مادنی طبائر پروچیکٹ پر کام کرنا رفتہ رفتہ اس قطعے پر قائدہ قبضہ کرنے کی جانب پیج رفت ہے بھارتی میڈیا کے مطابق سرہتی علاقے میں چین نے گیری سروں کے ایک پودری ہیں جن میں سے مادنیات باہر نکال کر ٹرکوں پر لات کر بڑے پیمانے پر چین کی فیکٹیو میں لے جایا جا رہا ہے چین نے علاقے میں بڑے پیمانے پر کمیونکیشن نیٹورک اور بجلی کی لائنیں بھی قائد کر دی ہیں جبکہ اطلاعات میں ہے کہ اس علاقے میں ایک بڑا ائرپورٹ بھی تمیر کیا جا رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شکریہ پاکستان زندہ بات